دنیا بھر میں کوسٹ لائن بڑھانے کے لیے بلینز آف ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں جن میں دبائی کوئیت اور بہت سارے کنٹریز شامل ہیں لیکن دنیا میں ایک کنٹری ایسا بھی ہے جس کی کوسٹ لائن پندرہ سو کلومیٹر سے زیادہ ہے اس کے باوجود اس کنٹری کے کوسٹل ایریا میں کوئی نہیں رہتا اور اس کے سمندر اور بیچز کو شپ گریویارڈ یعنی بحری جہازوں کا قبرستان کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کی آبادی بھی اتنی کم ہے کہ اگر اس کنٹری کی پوری لینڈ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کی جائے تو ایک بچے سے لے کر بڑے تک ہر انسان ایٹی اکڑ یعنی چھے سو چوالیس کنال لینڈ کا مالک ہے لیکن کیسے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں تلاش قدیم کی ویڈیوز میں خوش شامدی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا یہ ہے نمیبیا پچیس لاکھ پاپولیشن کے ساتھ آٹھ لاکھ پچیس ہزار سکوئر کلومیٹر پر پھیلا نمیبیا منگولیا کے بعد دنیا کا خالی ترین کنٹری کنسیڈر کیا جاتا ہے اگر بات کی جائے پاپولیشن ڈینسٹی کی تو اس کنٹری میں ہر ایک سکوئر کلومیٹر کے ایریا میں تین لوگ رہتے ہیں یعنی اگر پورے دیش کی زمین کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے تو ہر انسان بچے سے لے کر بڑے تک اسی ایکر زمین کا مالک ہے نمیبیا ساؤتھ اٹلانٹک اوشن کے ساتھ جڑا افریقن کنٹری ہے جس کی پندرہ سو کلومیٹر سے زائد گوست لائن اٹلانٹک اوشن کے ساتھ ملتی ہے اس کے باوجود اس کنٹری کی آبادی سمندر سے دور دور رہتی ہے لیکن کیوں؟ اس کی وجہ ہے نیمیب ڈیزرڈ دوستو نیمیب ڈیزرڈ دنیا کا پہلا سب سے پرانا اور تیسرا بڑا ریگستان ہے آٹھ لاکھ سکوئر کلومیٹر پر پھیلا یہ ریگستان اتنا ظالم ہے کہ جب تیز ہواوں یعنی سینڈ سٹروم میں اگر کوئی انسان اس ریگستان میں پھنس جائے تو اس کا زندہ بچنا ممکن نہیں کیونکہ کوئی پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب اس پر سیکڑوں ٹن ریت اکٹھی ہو جائے اور یہ اسی میں دب کر دم توڑ جائے اس کے علاوہ کیونکہ اس ریگستان کی ایک سائیڈ اٹلانٹک اوشن سے ملتی ہے تو اسی وجہ سے سہرہ سے اٹھنے والی گرم ہوایں اور ڈسٹ جب سمندر کی تھنڈی ہوا سے ملتی ہے تو فاغ کی صورت اختیار کر لیتی ہے ویسے تو اگر اس سمندر اور سہرہ کو ملتا دیکھا جائے تو بہت ہی خوبصورت سینری لگتی ہے لیکن یہ کاؤس لائن جتنی خطرناک ہے اس کا اندازہ لگانا بھی ممکن نہیں اس کے خطرناک ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نمیبیا کی کاؤس لائن کا ایک علاقہ ایسا بھی ہے جہاں سیکڑوں چھوٹی بورٹس پیسنجر شپس اور تجارتی بیری جہاز ریت میں دھنسے ہوئے نظر آتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ اس سائیلے سمندر پر جب تیز ہوایں چلتی ہیں تو سیکڑوں کلومیٹر سپیڈ سے چلنے والی یہ ہوایں سینڈ سٹروم کی شکل اختیار کر لیتی ہیں ایک تو اتنی تیز ہوایں اور ساتھ ڈسٹ یہ سمندر میں چلنے والے بیری جہازوں کی ڈائریکشن چینج کر دیتی ہیں اور جب یہ شپ سمندر کے کسی ایسے حصے میں آتے ہیں جہاں پانی کم ہوتا ہے تو وہیں پھنس جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں صدیوں سے شپ ایکسیڈنٹ بھی ہوتے آ رہے ہیں اسی وجہ سے اس جگہ کو شپ گریویارڈ یعنی بیری جہازوں کا قبرستان کہا جاتا ہے ایک رپورٹ کے مطابق تمام بیری جہاز اس راستے کو آوائیڈ کرتے ہیں کیونکہ اگر کسی بیری جہاز کو مدد کی ضرورت پڑ جائے تو یہاں کئی دنوں تک ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں آتا خاص تر اگر موسم خراب ہو جائے تو دوستو اس جگہ سے کئی انسانی اور جانوروں کے سکیلیٹنز بھی مل چکے ہیں جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس پندرہ سو کلومیٹر کے ایریا میں جب کوئی بیری جہاز خراب ہو جاتا تھا تو مدد نہ ملنے کی وجہ سے کئی لوگ یہاں دم توڑ جاتے تھے اور جب تیز ہوایاں چلتی تھی تو سینڈ سٹروم کی وجہ سے کئی جانور بھی سمندر میں آگے تھے نمیبیا کو پندرہ سو کلومیٹر سے زائد کوسٹ لائن رکھنے کے باوجود لینڈ لوگ کنٹری مانا جاتا ہے کیونکہ ریگستان کی ریز سمندر میں پڑھنے کی وجہ سے یہ ریگستان بڑھتا جا رہا ہے جبکہ سمندر کم ہوتا جا رہا ہے اسی وجہ سے پوری کوسٹ لائن پر صرف دو جگہ ہے جہاں پورٹ بنائی گئی ہے نمبر ون لڈریٹس یہ ایک چھوٹی پورٹ ہے جہاں صرف چھوٹے جہاز ہی لگ سکتے ہیں کیونکہ اس کی گہرائی بہت ہی کم ہے نمبر ٹو والویس بے یہ ایک نیچرلی ڈیپ پورٹ ہے جہاں بڑے بحری جہاز اور کارگو ویسل آ کر رکھتے ہیں اور یہاں سے پوری کنٹری کے لیے ٹریڈ کی جاتی ہے نمیبیا کا کیپیٹل ونڈ ہاک ہے جس کی عبادی لگ بھگ ساڑھے چار لاکھ افراد پر مجتمل ہے اور یہ اس کنٹری کا سب سے بڑا سٹی ہے نمیبیا میں زیادہ تر ایکریکلچر اور ڈائمنڈ مائننگ کی جاتی ہے یا اس کے علاوہ یورینیم کی مائننگ کی جاتی ہے نمیبیا ڈائمنڈ کے زخائر رکھنے والا دنیا کا آٹھوں بڑا کنٹری ہے جبکہ ڈائمنڈ ایکسپورٹ کرنے والا دنیا کا چھٹا بڑا دیش ہے اس کے باوجود یہاں فورٹی پرسنٹ لوگ پویٹی میں زندگی گزار رہے ہیں نمیبیا ایک ایسا کنٹری ہے جس نے آج تک ایک بیرل بھی آئل پرڈیوز نہیں کیا حالانکہ اس کے ساتھ واقع انگولا ون پوائنٹ تھری ملین بیرل آئل روزانہ پرڈیوز کرتا ہے دو سو سال ایٹین ایٹی فور سے نائٹین نائٹی تک نمیبیا پر جرمن امپائر کا کنٹرول رہا انیسویں صدی میں جب ساؤتھ افریقہ سے بڑے پیمانے پر ڈائمنڈ نکلنا شروع ہوئے تو جرمن نے اسی ہزار نمیبیا کا قتل کر کے نمیبیا کا کنٹرول سنبھال لیا اور وجہ تھی صرف اور صرف ڈائمنڈ نکالنا جرمن نے ایک سو پانچ سال اس کنٹری سے مائننگ کر کے ڈائمنڈ کی لوٹ مار کی اور پھر نائٹین نائٹی میں نمیبیا کو آزاد کر دیا نمیبیا میں ہر طرح کا موسم ہوتا ہے یعنی گرمی، بارشیں، سردی، وینڈ سٹروم اور سینڈ سٹروم اس کے علاوہ یہاں ہر طرح کے جانور پائے جاتے ہیں جن میں زرافہ، الیفنٹ، شیر اور بہت کچھ دوستو نمیبیا یورینیم رکھنے والا ایک بڑا کنٹری ہے نمیبیا میں بڑے لیول پر یورینیم کے زخائر موجود ہیں اور یہ پوری دنیا کی ٹین پرسنٹ یورینیم کی نیب پوری کرنے والا بڑا کنٹری ہے دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور گدلو نواہ کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں